آیت اللہ سید عبدالکریم کشمیری یہ فرماتے ہیں کہ اگر پروردگار عالم کو امام زمانہ علیہ السلام کے حق کے قسم دے کر جو دعا کریں گے وہ دعا پروردگار قبول کر لیتا ہے جو دعا بھی کرنا چاہیں اور جیسے کہ ابھی آگے چل کر آپ ایک کلپ کے اندر سنیں گی بھی کہ اُرافہ فرماتے ہیں امام کو بیسے تو آپ کسی بھی نام اور لقب سے یاد کریں امام مدد کے لیے آتے ہیں ایک لقب ایسا ہے کہ امام کو اگر اس لقب سے آپ پکار کر دعا کریں تو جتنا اس تیزی کے ساتھ اس پر آتے ہیں امام اور کسی نام اور لقب سے پکارنے پر اتنی تیزی کے ساتھ مدد نہیں ہوتی اور وہ لقب ہے یابن الزہرہ اے زہرہ کے بیٹے اللہم صحبت ہمارا مسئلہ بھی یہ ہے کہ دیکھیں دل سے اعتقاد کے ساتھ نہیں بگارتیں خود ہمیں اپنی دعا ہی کہ اوپر ہی یقین نہیں ہوتا اور اس کے لیے ضروری ہے کہ امام پر بھی اتنی اعتقاد اور یقین وہ فرماتے ہیں کہ خاص طور پر اگر ایک نماز پڑھی جائے نماز استغاثہ امام زوانہ اس کا آپ کو مختلف کتابوں کے اندر اس کا طریقہ کار بھی مل جائے گا دو رکعت نماز سے فجر کی طریقے سے پڑھی جاتی ہے جس میں پانچ سو پچانوے دفعہ تو ہاتھوں کو آسمان کی طرف ہٹا کر یا حجت القائم کہا جاتا ہے اور اس کے بعد سجدے میں جا کر ستر دفعہ یا صاحب الزمان اغیثینی یہ کہا جاتا ہے بہرحال وہ آپ جا کر اس کو پڑھ سکتی ہیں کتابوں کے اندر تو بہت سارے طریقے متوصل ہونے کے کہ امام سے کیسے توصل اختیار کیا جائے کس طرح سے نماز پڑھی جائے اور دعا کی جائے دیکھئے ایک چیز اور بھی ہے حضرت حجت سے ملاقات اور زیارت کے اعتبار سے اور اپنی حاجات پیش کرنے کے اعتبار سے وہ ہے کہ دعا ندبہ کی بڑی اہمیت ہے دعا ندبہ انتہائی مجرب ہیں اتنی مجرب ہیں کہ علی اکبر مہدیپور آغا علی اکبر مہدیپور جنہوں نے پوری زندگی تقریباً چالیس سال کم سے کم امام زمانہ کے اوپر تحریر اور تقریر وغیرہ کے اندر صرف کیے ہیں ساری زندگی امام زمانہ کا موضوع رہا ہے وہ فرماتے ہیں کہ کتنے ہی تجربے سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ دعا ندبہ جس جگہ بھی پڑھی جائے گی دعا ندبہ جس جگہ بھی پڑھی جائے گی وہ امام زمانہ کے خصوصی انعیات ہوتی ہیں اس جگہ کے اوپر کہہ رہے ہیں کتنے ہی بڑے بڑے علماء کی مثالیں انہوں نے لکھی ہیں انہوں نے فرمایا کہ آیت اللہ مہدی شیرازی یہ خود فرماتے تھے کہ خاص اس جگہ پہ انعیاتیں خاصا امام کی ہو جاتی ہیں جس جگہ دعا ندبہ پڑھی جاتی ہے امام وہاں پر آتے بھی ہیں آغای میر جہانی میر جہانی اور مہدی محدث جن کے مطالقے ملتا ہے کہ جب کبھی ممبر پہ جاتے تھے بیہار کی ایک سو دس جلدوں کا مطالعہ کر کے جاتے تھے اتنے زیادہ یعنی جو محتاط علماء تھے وہ تک بھی یہ بتاتے ہیں اپنے تجربات نقل کرتے ہیں کہ امام زمانہ سے وہاں پر ملاقات بھی ممکن ہیں اس محفل دعا ندبہ میں کیونکہ امام زمانہ دعا ندبہ کی محفلوں میں بھی شریک ہوتے ہیں اور ان کی زیارت بھی ممکن ہے اور علماء نے کی بھی ہے آغای نہابندی نے محدث نورین کتنے علماء نے تمام واقعات کو لکھا ہے آیت اللہ محمد خادمی شیرازی چودہ سو انیس ہجری میں تو ان کی وفات ہوئی ہے اور اب چودہ سو پیتس چل رہا ہے امام زمانہ کے موضوع پر کے کتابے بھی ان کی ہیں یہ خود فرماتے ہیں آیت اللہ محمد خادمی شیرازی کہ میں حرام امام رضا علیہ السلام کی زیارت کے لئے گیا وہاں زیارت کے لئے گیا اور وہاں جا کر امام زمانہ کو یاد کر کے بہت رویا دیکھیں یہی تو بات ہے کہ ہمیں کوئی تڑپ پیدا ہی نہیں ہے اسی وجہ سے امام سے ملاقات ہمارے لئے بلکل بیمان ہے اسی بات ہو کر رہ گئی کوئی تڑپ ہی نہیں کہہ رہے میں وہاں جا کر امام رضا کے روزے پر جا کر ان کے قبر مبارک پر جا کر بہت زیادہ رویا اور اس کے بعد جب واپس آیا اور گھر آ کر سویا تو میں نے خواب میں امام زمانہ علیہ السلام کی زیارت کی کافی دیر باتچیت ہوتی رہی امام سے اور جب خداحافظی کا وقت آیا تو میں نے کہا کہ مولا میری جان آپ پر قربان کیا دوبارہ اس روسیہ کو کبھی ازن دیدار دیا جائے گا تو امام نے فرمایا ہاں ہمارے وعدہ دیدار ہمارے وعدہ دیدار کا وقت کل صبح دعا ندبہ کی محفل میں اچھا میں نے کہا کہ مشہد میں تو مولا میں ظاہر ہوں مجھے تو معلوم نہیں ہے کہ یہاں پر کس جگہ پر دعا ندبہ ہوتی ہے مشہد میں تو امام نے فرمایا سید مجتحدی کے گھر اور اس کے بعد امام غائب ہو گئے میں نیند سے بیدار ہوا میں حرم کی طرف چلا وہاں جا کر میں نے وضوح کیا اور امام رضا کی انعیات خاصہ کی وجہ سے جو مجھے امام زمانہ کی زیارت پلی اس پر میں نے دو رکعت نماز شکرانہ وہاں پر پڑھی اور حرم سے نماز پڑھ کر جب میں باہر نکلا تو مسجد گوھر شاہد کے سہن میں میں نے ایک ظاہر سے میں نے وہاں پر موجود ایک شخص سے پوچھا کہ یہاں پر مشہد میں کس جگہ پر دعا ندبہ ہوتی ہے اس نے کہا یہاں سب سے مشہور دعا ندبہ سید مشتہدی کے گھر میں ہوتی میں نے فوراں فرماتے کہ میں نے اسی وقت تیز رفتاری کے ساتھ وہاں سے گیا اور پتہ معلوم کر کے سید مشتہدی کے گھر میں گیا وہاں ایک روحانی محفل برپا تھی دعا ندبہ کی اور وہیں پر ہی میں نے اس دعا ندبہ کی محفل میں ہی امام زمانہ کو اپنے عاشقوں کے درمیان موجود پایا انقلاب ایران جب نیا نیا آیا تھا لوگوں میں جوش و جذبہ تھا اور دعا ندبہ کے پروگرام وغیرہ ہوا کرتے تھے لیکن اب پاکستان میں کم سے کم یہاں پر بہت کم ہوتی چلی جا رہی ہیں دعا ندبہ بھی دیگر دعاوں کے پروگرام بھی ان کو دوبارہ گھروں کے اندر رائچ کرنا چاہیے تاکہ امام زمانہ کی انعیات خاص اس جگہ کے اوپر جہاں دعا ندبہ پڑی جاتی ہے آپ لوگ گھروں کے اندر دعا کا انعقاد کریں اور ایک امام زمانہ کے لئے خاص ایک عمل جس کی تائید آیت اللہ وحید خوراسانی نے کی آیت اللہ وحید خوراسانی فرماتے ہیں کہ روزانہ کچھ نہ کچھ تلاوت قرآن کر کے امام زمانہ کو ضرور حدیعہ کرنی چاہیے بلکہ ایک جملہ آیت اللہ وحید خوراسانی نے فرمائے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ سلیمان حضرت سلیمان جو نبی خدا تھے انہوں نے حدود کے سر پر ہاتھ رکھا تھا اور حدود کے سر پر ہاتھ رکھنے کے بعد قیامت تک اس کی نسلوں پر تاج شہانہ آگیا قیامت تک اس کی نسلوں پر تاج آگیا تو وہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ سال میں ایک ختم قرآن کر کے امام زمانہ کو حدیعہ کریں تو وہ امام زمانہ جو خود سلیمان نبی سے افضل ہیں کہ آپ کو کیا کچھ نہیں آتا فرما دیں گے تو اچھا اب اگر ظاہر ہے ہر شخص چاہتا ہے جیسے کہ ابھی آپ نے سنا تقیب مصبی اسفہانی کا کہ امام میں شامل ہے امام زمانہ سے ملاقات کی خواہش آیت اللہ عبدالکری میں کشمیری فرماتے تھے جتنا شدید تقوی آپ اختیار کرتے چلے جائیں گے اتنا ہی امام زمانہ تک رسائی کی راہ ہموار ہوتی چلے جائیں گے جتنا تقوی شدید ہوگا اور فرماتے تھے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ روزانہ ایک گھنٹہ حضرت حجت کی خدمت میں ان کے ساتھ بیٹھیں تو خلوت میں خلوت کی جگہ پر زیارت آلی یاسین پڑھیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ روزانہ ایک گھنٹہ امام زمانہ کی خدمت میں حاضری دیں وہ تمام فیوز و برکات حاصل کریں جو ایک گھنٹہ امام کی محفل میں رہنے سے حاصل ہوتے ہیں تو کہتے تھے کہ خلوت کی جگہ پر زیارت آلی یاسین پڑھیں اور وہ فرماتے تھے کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ طولانی مدت تک حضرت حجت کی بارگاہ میں حاضری دیں ایک گھنٹہ تو بہت کم ہے تو فرماتے تھے پھر روزانہ سورہ نور کی تلاوت کریں ایک مرتبہ روزانہ وہ طولانی مدت تک جتنے فیوز و برکات آپ کو امام کے خدمت میں رہنے سے حاصل ہوتے ہیں وہ سب سورہ نور کی تلاوت سے روزانہ کی بنیاد پر حاصل ہو جائیں گا دیکھیں بہت اہم باتیں ہیں وہ رفعہ نے ایسی ایسی باتیں بتائی ہوئی ہیں لیکن کم علمی جہالت اس کی وجہ سے ہم ان چیزوں سے فائدہ نہیں اٹھا پاتے ہیں چشم برزخی جو یہ کھل جاتی ہے امام کا دیدار کرنا ممکن ہو جاتا ہے چشم برزخی کھولنے کے لئے خاص طور پر گناہوں سے اپنے آپ کو تو بچانا ہی ہے وہ یہ فرماتے تھے کہ روزانہ تین ہزار یا چار ہزار مرتبہ ذکر یونسیہ لا الہ الا انت سبحانکا انکنتم من الظالمین یہ اگر پڑھا جائے تو وہ فرماتے تھے کہ بہت زیادہ چشم برزخی کھولنے کے لئے بڑا مجرب اور مفید ہے لیکن ظاہر ہے اس کے ساتھ گناہوں سے پرہز بڑا لازمی ہے ورنہ ذکر کا آرامات اتنے نہیں ہوتے اور تقویت قلب اور مکاشفات کے لئے بھی بہت خوب ہے یہ ذکر رفعہ حجاب ہوتا ہے نورانیت پیدا ہوتی ہے عموماً لوگ عام طور پر جب اس کو کرنا شروع کرتے ہیں تو خود فرماتے تھے کہ آیت العبدالکریم کشمیری کہ لوگ بہت جلدی دل برداشتہ ہو جاتے ہیں اتنے دن سے تو ہم کر رہے ہیں کوئی فائدہ میں نظر نہیں آرہا وہ کہتے ہیں جتنے بھی عذکار اور یہ کم سے کم ایک سال تک مدعومت کرنی ہوتی پھر اس کے نتائج ظاہر ہوتی کم سے کم ایک سال تک آپ مسلسل کرتے ہیں پھر آپ دیکھیں گی کہ اس کے نتیلے کی اس میں جو کچھے ہوتے ہیں جلد باز ہوتے ہیں یا کوئی غیر ہلائی ہدف ہوتا ہے وہ خود ہی کٹ جاتے ہیں اس ایک سال کے عرصے میں اور اس کو گھنٹی نیو نہیں کر پاتے ہیں برحمتك يا ارحم الراحیم وصل اللہ علی محمد وآلہ الطاہیم